جی اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لئے جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایک طرف تو روڈپینز ہے دوسری طرف ہائی سپیڈ والے ہیں تو گاڑییں دونوں اچھی ہیں دونوں بہترین جائے رہی ہیں میں نے کہا چلیں جی ان کا کمپیریزن کرتے ہیں جس دوست نے کون سی گاڑی لینے ہو وہ لے سکتا ہے چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی یہ بری ہائیڈ لائے لگا ہی ہے روڈپینز والوں نے اور اس کے علاوہ جی پچاس نمبر کا یہ شاک لگا رہی ہے انہوں نے لیڈیو شارے لگا رہی ہے جی آگے وہی پانچ پاراں کا ٹائرہ آگیا ریڈی ایٹر پارا فریم فاراں گیج والا میٹر سپیڈو میٹر چول کی اینڈکیٹر بغیرہ میٹر کا گیر بتایا کون سے گیر میں جا رہی ہے آر ایم کی آر پی ایم بتایا گا کون سے آر پی ایم پر جا رہی ہے اس کے بعد جی اس طرف آجیں تو یو ایس بی ڈبل اینڈکیٹر میرا خیال ہے دونوں کمپنیوں نے ایک ہی کمپنی سے چینہ سے ایم پورٹ کی ہے جو چیزیں مجھے لگ رہی ہیں میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا ہاں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ ٹول بکس بھی سیم بنا ہوگا اب میں یہ روڈپینز ہے یہ اب آپ کو دوسری طرف ہائی سپیڈ کا جانا ہوں ہائی سپیڈ نے چینی کر دیا آگے چار شاہ لگا دی ہیں پرینٹ پر اس کے بعد جی ایلی ڈی شاہرے لگائے ہیں جو روڈپینز پا لینے لگائے ہیں سیم ان کے دونوں نے ایک ہی انڈکیٹر لگائے ہیں یعنی شاہرے لگائے ہیں اس کے بعد انہوں نے دوم لگا دیا آگے برا سا یہ ہوسٹ میں تھوڑا ساز باف ہے دوسری چانی میٹر میٹر بھی سیم ہے جی کلر میں فرق ہے باقی میٹر سیم ہے سیم وہی جو گریپ وغیرہ جو آپ کو میں نے چاہیے اور اسے بھی یو ایس بھی لگا دیا سیم یہ آگے والا فیم یہ سیم ہے تو اس کے بعد جی چیسی کی بات کریں تو چیسی چیسی اسے بھی بارانگیج کی لگی ہوئی ہے ٹول بکس بھی سیم لگا ہوا ہے اس کو بھی ٹیل بکس سیم لگا ہوا ہے یہ پانی والی بوتل کی بات کریں جی پانی والی بوتل اسے تھوڑی سی انہوں نے منفرد یہ سین کی لک دے دی ہے انہوں نے تھوڑی سی کوریز کی دونوں خوبصورت ہیں دیکھنے میں ٹھیک ہے جی انجن دونوں کا ایک ہی کمپنی سے چینہ سے بن گیا ہے آز وانکشن میں تو اس کا بھی انجن اچھا ہے اور اس کا بھی انجن اچھا ہے اس کے علاوہ جی پاور گیر وغیرہ کی بات کریں اور ریڈیٹر کی بات کریں یہ ریڈیٹر جی ہائی سپیڈ کا اور یہ روڈپنز کا سیم تو سیم ہے یار بلکو کوئی ڈیفرینٹ نہیں ہے کسی چیز کا بھی یہ ریڈیٹر وغیرہ میں اس کے علاوہ جی جو گرافک کی بات کریں جو اور فیول ٹینک کی بات کریں جو گرافک کی یہ انہوں نے ہائی سپیڈ والوں نے اپنا لگایا اور اپنا مونوگرام یہ کر وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے اور روڈپنز نے فیول ٹینک کی کر وہ اپنے بنائے ہوئے اور اپنا سٹیکر لگا دیا ہے ہائی سپیڈ والوں نے فیول ٹینک میں ڈیفرینٹ ہے دونوں کا جی اس کے بعد جی یہ باڈی کی بات کریں تو باڈی میں پھر آپ کو کہوں گا کہ ہائی سپیڈ کی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے باڈی اس کی وجہ یہ ہے جی یہ پھولاں والی چادر ہے اور یہ جو جسٹی چادر ہے جسے جسٹی چادر کہتے ہیں یہ پھول نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اور اسے تھوڑی سی سادھی چادر جیسے توسی کمپنی اور ڈیٹھ سو سیسی کو لگی ہوتی ہے وہ لگی ہی ہے ٹائر دونوں کے سیم ہیں ڈبل ٹائر ہے دونوں کا پیچھے یہ یہ دی پیچھے ڈبل ٹائر اور اس کا بھی ڈبل ٹائر پیچھے باڈی کی نمبائی چرائی بھی بلکل سیم ہوگی لیکن پھر بھی پمائز کر کے آپ کو میں ہم دکھا دیتا ہوں جی ہاں سپیڈ کی یہ پمائز کرتے ہیں کتنی اندر اندر سے چھہسی انچ یعنی ساتھ ہو تو انچ اور اس کی دیکھو روڈ بینز کی دیکھو جی دوستو روڈ بینز کی نا ایک دو انچ یعنی پورے ساتھ اٹھا ہے تقریبا ایک انچ چھوڑی سی ایک انچ کم ہے ساتھ فٹ سے ایک انچ کم ہے یار ماذا میں سیم کہہ رہا تھا چلیں وہ چھوڑے ہیں یہ معاملہ جی اس کی پمائز آپ اس کی لمبائی چرائی چرائی کے دیکھو چرائی دیکھو ہاں روڈ بینز کی پہلے دیکھو چرائی کے دریانے پنجا پچاس انچ یعنی چار وڈ دو انچ اس کی دیکھو یہ ہائی سپیڈ کی دروہ آگئے جی جی چرائی دونوں کی سیم ہے لمبائی میں ہائی سپیڈ کی دو تین انچ کا فرق ہے باقی دونوں کی وزن کمپیسٹی بھی سیم ہے یہ ٹیوننگ کروانے آئے ہیں میں اس سے تو یہ نئی کری ہے میں نے کہا چلے کمپیریزن کرتا ہوں اپنے دوستوں کے لئے تو اگر آپ ہرینا چاہتے ہیں ہائی سپیڈ ہی ہمارے پاس آویلابلہ اور روڈ بینز ہمارے پاس آویلابلہ آپ کلال کر سکتے ہیں فون نمبر آرہا ہوگا آپ کی سکرین پہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کر دیں سبکرائب اور اپنی دعا میں رکھئے گا یاد ہم ایک ساتھ پہ کام نہیں کرتے اسلام علیکم